اسلام علیکم کیا حال ہیں جناب خریہ سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں تو جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اوپر کافی اتراز کیا جا رہا تھا یہ جو تارک مصور صاحب نے ڈراما رچایا تھا جہلم جانے کا کہ انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کیوں نہیں کی جلدی کیوں نہیں کی فورٹی ایٹ آور جو انہوں نے ٹارزن کی طرح دیئے تھے ان کو کہ پونٹ جو تھے سانو ہور کسے پاسے نہیں تو اسی یوٹیوب دیتے ویڈیو ہونی چاہیے دیئے ٹھیک ہے لازمی جناب سانو ہور میسیج ویسے انہوں نے اکھے بھی اپنے ویڈیو دے شروع دے بچے کہ نہ فون کرنا ہے نہ میسیج کرنا ہے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے تو اس ویڈیو کا چونکہ کافی لوگوں کا انتظار تھا تو انہوں نے جواب دیا ہے مرزا صاحب نے اور بڑا لوجیکل جواب دیا ہے دیکھیں آپ کے لیے شاید یہ معمولی سی بات ہو لیکن اس بندے کے لیے جو اس پوزیشن میں ہے یا جو ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے وہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ ان کے اوپر دو تین مرتبہ دے ان کی زندگی کے سب سے تلخ واقعات تھے اور سیریس قسم کے واقعات تھے جس میں ان کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے اور ان کو عدالت بھی جانا پڑا اور کچھ ایک دو اور بھی انہوں نے باتیں کی تو ان واقعات کی ڈیٹیلز کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اسی وقت یا اس سے کوئی ایک آدھ گھنٹا بعد میں یا اس طرح میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی وہ بھی انہوں نے سنڈے کا انتظار کیا اور اس کے انہوں نے ریزن بتائی کہ ہمارے ایک شورہ ہے جس میں ہم نے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور پھر ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پھر اس کا سارا کچھ آپ کو بتا ہے ایک ویڈیو بنانے میں کافی ٹائم لگتا ہے بہرحال چیلے چماٹے جو تارک صاحب کے ان کا تو یہ ہے کہ جناب فوراں ہی ایک منٹ کی دو منٹ کی ویڈیو اور اس میں کوئی میں اپنی طرف سے کہا ہوں کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا لیکن چونکہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے تو انہوں نے اس کو فالو کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ جناب سنڈے کو میں اویلیبل ہوتا ہوں اور اصل میں جو مفتی صاحب کی چلاکی اور ان کی جو سازش انہوں نے بینکاب کیوئی یہ تھی کہ مفتی صاحب کو ہر چیز کا پتہ تھا ان کے ایڈمن کے ساتھ ان کے ایڈمن کی باتچیت چل رہی تھی تو مفتی صاحب کو ساری ان کی مصروفیات کا بھی پتہ تھا لیکن مفتی صاحب نے چونکہ ڈراما ہی رچانا سی تے جناب ادھر ادھر تھر تھلی میں جانی سی تو اس وجہ تو جناب خود و منڈے کو پہنچ گئے اور انہوں نے کہا جی میں ویڈیو ریلیز پہلے بھی نہیں کبھی کی اور اس مرتبہ بھی میں نے نہیں کی تے چیلیا چماٹیاں ہوئے ہونے پتہ چال جانا شاہید ہے کہ جناب اے کوئی ایڈا بڑا مسئلہ نہیں ہے ویڈیو والا ٹھیک ہے اچھا چلو ولتی ہوگی ان کی بھی سب لوگ کہہ رہے ہیں میں نے بھی پہلے بھی کہا ہے کہ جناب ہونا یہی چاہیے تھا کہ اگر یہ آئی گئے تھے تو وسط قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ ملنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے کافی سارے وجوہات بتائی ہیں کہ ان کے لیے سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں لاز کے ایشیوز ہیں ان کے لیے ان کی جان کے لیے مسئلہ ہے اور یہ مفتی صاحب تو دہشتگرد اپنے چھ مولوی نال لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور اس پہ کافی لوگوں نے وہ بھی کیا ہے کہ جناب یہ کیوں کیا ہے تارک صاحب کے جو ادھر ادھر کی اکٹیوٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے میں بھی پیش کر سکتا ہوں اور سب لوگوں کو پتا بھی ہے کہ ان لوگوں کے ان کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں دہشتگردی مچائی ہے ہزاروں لوگوں کے گلے کاٹے ہیں ان کو بھے گھر کیا ہے بیواہ کیا ہے خواتین کو بچوں کو یتیم کیا ہے اور یہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جناب میں جو انجینئر صاحب نے یہ بات کی ہے اس کا میں بالکل ان کے ساتھ متفق ہوں کہ کوئی بعید نہیں تھا کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا ویڈیو آ گئی ہے آپ دیکھ لیں پھر چیلے ہو چماٹے شروع ہو جو ان مٹھی پکی کھانا شروع کر دیو دن ویچ چار مرتبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ